بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چار سبق عاموز ہی قائد ہیں ایک نیک اخلاق و کردار کا حامل لیکن غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے گیا بیٹی کے باپ بولا تم غریب ہو اور میری بیٹی غربت اور تکالیف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا پھر ایک امیر مگر بد اخلاق و بد کردار لڑکا اس لڑکی کا رشتہ لینے گیا تو اس کا باپ رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گیا اور اس کے بد اخلاق ہونے کے بارے میں باپ نے کہا کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا یا ان دونوں خداوں میں کوئی فرق ہے ایک حقایت میں آتا ہے کہ ہاتم تائی سے پوچھا گیا تو اس سے زیادہ بھی دنیا میں کوئی سکی ہے کہا ہاں ہے وہ مرد جس کی دو بھیڑیں تھی ایک بھیڑ کو اس نے ایک رات میرے لیے زیبا کیا تو میں نے اس کے جگر کے لذیذ ہونے کی تعریف کی دوسرے دن صبح اس نے میرے لیے دوسری بھیڑ کو بھی زیبا کیا اور میرے لیے کواب بنائے پوچھا گیا تو نے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کیا کہا میں نے اس کو بدلے میں پانچ سو بھیڑیں دی تو کہا کہ پھر تو آپ اس سے زیادہ سکی ہوئے تو ہاتم نے کہا نہیں اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے سارا دے دیا جبکہ میں نے اس کو اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال اس کو دیا ایک اور حکایت میں ہے ایک عارف سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پایا تو اس نے کہا اللہ مکمل طاقت رکھتا ہے وہ میری غلطی پر میری کلائی کو پکڑ لے لیکن وہ ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیری راہ دکھا دیتا ہے ایک اور حکایت میں آتا ہے ایک دکاندار سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح اس چھوٹی اور بند گلی میں اپنی روزی روٹی کمالیتے ہیں دکاندار نے جواب دیا میں جس سراخ میں بھی چھپ جاؤں موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے موسیقا 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 موسیقی